کہا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال و دولت نہیں ہے دینار و درہم نہیں وہ مفلس ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو صحابہ نے کہا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قائمت کے دن نماغ روز زکاة دے کر آئیں گا اس نے کسی کو لیکن گالی دی ہوں گی کسی پر الزام لگایا ہوں گا کسی کا مال کھایا ہوں گا کسی کا خون بہایا ہوں گا اور کسی کو مارا ہوں گا جسمائی تکلیف دیں گی لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو اس کا حق بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اگر ان کی حقوق پھر بھی پورے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گا کہ اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی ہے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے پھر وہ جہنم رسید ہو جائیں گا اس کے بھی عامل کام نہیں ہے ایک گناہ کی وجہ سے وہ گویاں کیا تھا بندوں کے حق مارنا جس کو آج سب سے معاملی سب سے ہلکا اور سب سے آسان سمجھا جاتا ہے ادھار پیسے لے لیے کیا کرتے کر لو نہیں دیتے ہیں تو یہ آخرت میں کیا کریں جب اللہ رب بلزت انصاف کریں گھر میں بیٹھ گئے قرائے سے لے کر خالی نہیں کر رہے کیا کرتے کر لو دنیا میں تو وہ بچارہ ہو سکتا نہیں کر پائے کبھی آپ اس سے زیادہ طاقتور ہو آپ نے جھوٹے قائدہ اس سے زیادہ بنا لی ہو آپ کیا پروف اس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ لیکن آخرت میں کیا کریں گا اللہ رب بلزت کے سامنے تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہی پھر کیا کریں گا وہ ہم سوچتے نہیں گالی دے دی کسی کو پھر کیا کریں گا وہ گالی دی تو سننا پڑے گا اس کو میں آج طاقت پر ہو میری آج جان پیچھانے ٹھیک ہے لیکن کل اللہ رب بلزت کی سامنے حضر ہوں گے یہ گالیاں بہت زیادہ قیمتی پڑ جائیں گی یاد رکھی نیکی اچھر جائیں کسی کو مار دیا ہی اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے اور ہاں پاس آج کل تو بڑا چلن ہے بھائی گری کا مافیا ڈان دادا یہ ساری نیکی اور بات کر دیں گا کیونکہ انسان پہلے سوچتا ہے اس کے سوچ پھر ارادوں بدلتے ہیں ارادے پھر ایکشن کی طرف جاتے ہیں یہ آج کل بس مار دھار جھگڑے خون بہانہ بھیکل عام ہو چکا ہے لیکن یہ آخرت میں بہت مہنگا پڑنے والا زبان کا غلط استعمال ہاتھ کا غلط استعمال کسی کا خون بہانہ یہ سب تو کیا ہے دھوکہ دیا مال لوٹ لیا مارا ظلم کیا گالی دی الزام لگا دیا آسانی آخرت میں نیکیاں اٹھا اٹھا کی وہ بٹر بٹر کے لے جائیں گے وہ لوگ یاد رکھئے حسن اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ